اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جی تو آج کا ولوگ ہم کرتے ہیں سٹارٹ آپ لوگوں نے ٹائٹل پڑھ کے تو پتہ لگیا ہوگا آپ لوگوں کو کہ آج کا ولوگ کس بارے میں ہے لیکن جو آج ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ تین چار دن پہلے کا ہے مطلب کہ ریاد جانے سے تین چار دن پہلے میں نے جو ولوگ فریڈی کیے تھے اور میں اپلوڈ نہیں کر پائی تھی وہ تھے تو میں ابھی کافی ولوگ اپلوڈ نہیں کر رہی پہلے والے تو میں نے سوچا پہلے جو ہے ریاد کا ولوگ اپلوڈ کرلوں گی اس کے بعد ریاد کے ولوگ کے بعد میں دوسرے ولوگ اپلوڈ کرلوں گی جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے جب بھی میں ویڈیو بناتی ہوں تو میں بتا دیتی ہوں کہ یہ اس دن کی ویڈیو ہے اور یہ اس دن کی ویڈیو ہے لیکن آج مجھے نہیں یاد کیونکہ اس ویڈیو کو بھی ریڈی کے وے کوئی دو ہفتے سے اوپر ہو گیا ہے تو مجھے نہیں یاد کہ یہ کس دن کی ویڈیو ہے یہ صبح کا ٹائم تھا اور میں اپنی دوست سے کور پر بات کر رہی تھی اور اسی دوران میں نیچے کی تھی اپنے لیے سمان لینے کے لیے اور مجھے لگ رہی تھی بہت زیادہ بوکو کے گھر میں کچھ اویلیبل نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ میں نیچے جا کے بارن کیفے سے میں اپنے لیے چائن لے لیتی ہوں اور سامنے بکالا ہے میں وہاں سے اپنے لیے میں نے سپر مارکٹ سے میں نے اپنے لیے بریڈ لی تھی اور ایکس لیے تھے اور میں نے گھر جا کے اپنے لیے سینڈوچ بنائی تھی اور یہ رہی وہ سینڈوچ جو میں نے بنائی تھی اور کافی لوگوں کے میرے پاس مسئلز آئے تھے کہ آپ اپنا ولاغ اپلوٹ کیوں نہیں کر رہی خیریت آپ ٹھیک طور ہیں تو ہاں احمد اللہ میں ٹھیک ہوں کافی لوگوں کو میں جواب دیا اور کافی لوگوں کو میں جواب نہیں دے پائی تھی جی تو میں ٹھیک ہوں اور میں اپنا ولاغ اپلوٹ اس لیے نہیں کرپا لی تھی کیونکہ میں گئی تھی ریاد اپنے مامو کے گھر تو وہاں پہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا اتنا کہ میں اپنا ولاغ ریڈی کر کے اپلوٹ کر سکون تو میں نے سوچا کہ خلاص اب جب میں اپنے گھر واپس آ جاؤں گی تب میں اپنے ولوگز ریڈی کروں گی اور پھر اپلوڈ کروں گی تو آج مجھے اپنے گھر آئے وے دو دن ہو چکے ہیں تو پھر ابھی میں اپنے ولوگز جو ہیں ایڈٹ کر رہی ہوں اور وائز اوور کر کے پھر میں ڈیلی بسیس پہ یا تو پھر ایک دو دن چھوڑ کے اپنے ولوگز اپلوڈ کر لوں گی اور اس پورے ویک میں نے کوکنگ نہیں کی تھی تو ہم لوگوں نے پورے ولوگ میں دیکھا ہوگا تقریباً سب چیزیں میں باہر سے ہی آ رہی ہیں اور ہم لوگ دنر بھی باہر ہی کر رہے ہیں کیونکہ میں کوکنگ نہیں کر رہی تھی میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں بیٹھ کے کوکنگ کرتی رہوں اور صفائیاں بھی بہت کرنی تھی کیونکہ میں ریاض جا رہی تھی اس کے بعد میرے حضبن گھر میں اکیلے تھے تو مجھے پتہ تھا کہ وہ گھر بہت گندہ کر لیں گے تو میں نے کہا صفائی پہلے میں کر لوں تو جب یہ گھر بیٹھے ہوں گے تو ان کو اتنا صفائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی گھر صاف ہی رہے گا تو جب میں واپس آؤں گی تو میں دوبارہ گھر کی صفائیاں کر لوں گی کیونکہ جب میں جا رہی تھی تو مجھے تھا کہ مجھے ان کے کپڑے پریس کرنے ہیں ساری کی صفائیاں کرنے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے کوکنگ نہیں کی تھی اور آپ لوگ نے پہلے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ میں گئی ہوں پانڈا گروسری کرنے تو یہ ہے وہ سارا سمان جو میں لے کے آئی تھی پانڈا سے میں آپ لوگوں کو ایک ایک چیز کھول کے نہیں دکھا رہی میں نے آپ لوگوں کو پہلے ایک ویڈیو میں دکھایا تھا جو میں نے سوچا کہ اب بھی دوبارہ وہی چیز دکھاؤں بیٹھ کے مجھے اچھا نہیں لگتا اور ہاں کافی لوگ ہیں جو اس طرح دیکھنا پسند کرتے ہیں پر جب اگر آپ لوگوں نے کہا تو پھر انشاءاللہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی کسی اور ویڈیو میں کسی کوئی اور شاپنگ ہمارے پاس جو نیٹ تھا وہ تھا لیمیٹڈ نیٹ تو ہم لوگ کو چاہیے تھا ان لیمیٹڈ نیٹ تو ہم لوگ گئے تھے زین تو وہاں سے ہم لوگوں نے ان لیمیٹڈ نیٹ کی سم لی تو اس کے ساتھ ہمیں یہ ڈیوائز ملی تھی 5G ڈیوائز ہی اور بہت ہی زبردست تھی ہم لوگوں کا ہم لوگوں کو بہت اچھا لگا ان کے لیے میں نے یہ جوزز اور ان کی فیورٹ کوٹریٹ آئیس ٹی سیون اپ اور یہ ان کے لیے میں رکھے ہیں گریپس اور ادھر ہیں مینگوز تاکہ ان کو آسانی ہو جائے اور یہاں پہ میں نے گلاس رکھے ہیں کہ اگر وہ جوز پیئے تو ان کو کچھن نہ جانا پڑے اور یہ ہے پینٹس اور یہ پتانے کیا کہتے ہیں اس کو اردوم میں مجھے نہیں پتا اور یہ کچھ کوکیز رکھیں ان کے لیے آپ لوگوں نے پیچھے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ جب میں نے گروسٹی لی تھی تو ان کے لیے یہ چیزیں لے کے رکھی تھی تاکہ جب میں ریاض جاؤں تو ان کو کسی چیز کا مسئلہ نہ ہو ان کو ہر چیز جو ہے مل چاہے ان کو ڈھونا نہ پڑے اور وہ ایسا کرتے ہیں کہ کال کے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ نے یہ کہاں رکھا ہے یہ کہاں رکھا ہے تب ہی میں نے سب چیز جو ہے سامنے رکھ دی تھی ان کے کہ ان کو جو بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ لے لیں اور پھر بھی ایسا ہوا کہ انہوں نے کال کے پوچھا کہ آپ نے یہ کہاں رکھا ہے تو یہ کہاں رکھا ہے اور یہ ہے صبح کا ٹائم اور ہم لوگ جا رہے تھے سٹیشن کی طرف کیونکہ میں جا رہی تھی ریاض ٹرین سے اور میں آپ لوگوں کو آگے شیئر کروں گی ویڈیو کہ ٹرین اندر سے کیسی تھی باہر سے کیسی تھی اور ریلوی سٹیشن کیسا تھا مجھے تو بہت اچھا لگا کیونکہ میرا فرسٹ ایکسپریئنس ہے کہ کبھی میں زندگی میں ریل میں نہیں بیٹھی تھی تو یہ میرا فرسٹ ایکسپریئنس تھا اور فرسٹ ایکسپریئنس میرا بہت ہی اچھا رہا پر ہاں مجھے تو فیسٹیز نے مسئلہ ہوا کہ بیٹ پیٹ کے حالت خراب ہو گئی تھی اور باقی ادر وائس سب چیز جو تھی ان کی پرفیکٹ تھی اور یہ ہے وہ ریلوی سٹیشن خود دمام کا اور یہ باہر سے ہے اور یہ ان کی پارکنگ سے ہم جا رہے ہیں سٹیشن کے اندر اور پھر میں آگے آپ لوگ کو دکھاؤں گی ریلوی سٹیشن اندر سے کیسا ہے اور ان کی ٹرین کیسی ہے آج آپ لوگوں کو میری آواز جو ہے تھوڑی بیٹھی بیٹھی لگ رہی ہوگی کیونکہ جو میں صبح اٹھی ہوں اور اٹھتے ساتھ ہی میں نے آواز آور کرنا شارٹ کر دیا کیونکہ آج میرے پاس کوئی کام نہیں تھا گھر کا میں نے گھر کی صفائیان دو دنوں سے کر رہی تھی اور وہ ختم ہو گئی ہے تو آج میں نے سوچا کہ میں وائز آور کرتی ہوں اور ویڈیو آلٹ کر کے آپ لوگوں کے لئے اپلوڈ کرتی ہوں تو اسی وجہ سے میں بیٹھی وائز آور کر رہی ہوں اور نین سے اٹھتے ساتھ ہی مطلب صبح چھے بجھ اٹھی تھی میں اور ابھی ساتھ بجھ رہے اور میں وائز آور کر رہی ہوں اور میں انشاءاللہ یہ ویڈیو آج ہی اپلوڈ کر لوں گی اور آپ لوگوں نے ٹرین کو باہر سے دیکھا تھا کہ باہر سے ٹرین دکھنے میں کیسی ہے اور یہ جو ہے ٹرین کا اندر کا ایڈیا اور یہ جو ہے میری سیٹ ہے انہوں نے سوشل ڈسٹنسنگ کی وجہ سے ایک دو سیٹ ہیں ان میں صرف ایک پرسن بٹھایا ہے اور اسی طرح انہوں نے کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہے یہ کرونا ہے اور اس وجہ سے انہوں نے ایک دو سیٹ پہ ایک بندے کو بٹھایا تھا تو مجھے پہلے تھا کہ مجھے نا وینڈو سیٹ چاہیے مجھے وینڈو سیٹ مل جائے وینڈو سیٹ مل جائے لیکن میرا بھی دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ انہوں نے کرونا ہے تو کرونا سے کیسے یہ لوگ ایک سیٹ دو سیٹ پہ ایک بندہ بٹھا سکتے ہیں تو وہ بار بار ایک سیٹ ایک سیٹ نکلا جا رہا ہے میرے مجھ سے اور یہ جب ٹرین چل رہی تھی تو میں نے ویڈیو بنائی تھی تو یہ اس طرح تھا جیسے ہم اپنا جو کار ہے وہ ریورس میں جا رہی ہے دراصل میری جو سیٹ تھی اس طرح تھی کہ آپ دیکھیں گے تو اثر لگا کہ آپ جو ہیں بیٹھے میں اور گاڑی جو ہے ریورس کی طرف جا رہی ہے اور یہ ہے ٹرین جب سب لوگ اتر گئے تھے تو میں نے جو ہے ویڈیو بنائی تھی اور میں پھر اپنا سامان لے کے جا رہی تھی کیونکہ میرے مامو جو ہے میرا باہر ویٹ کر رہے تھے تو مجھے بھی تھا کہ میں جلدی جلدی کھر جاؤں اور یہ سیٹڈے کا دن تھا اور اب انشاءاللہ باقی باتیں ہوں گی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ